ہائی کورٹ کے باہر وکلہ کا احتجاج، پولس کا لاتھی چارج اور شیلنگ، پولس کی وکلہ کو ہائی کورٹ میں داخلے سے روکنے کی کوشش، لاہور ہائی کورٹ کے باہر شدید ہنگام آرائی کے مناسب دیکھنے میں آ رہے ہیں، پولس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر مقدمات کے خلاف وکلہ کی جانب سے احتجاج کیا جار ہے، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پولس کی بھی بھاری نفری موقع پر موجود ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج اور پولیس کا لاتھی چارج اور شیلنگ پولیس کی وکلا کو ہائی کورٹ میں داخلے سے روکنے کی کوشش ہائی کورٹ کے باہر شدید ہنگا مارائی دیکھی جا رہی ہے پولیس کی بھائی نفری بھی موقع پر موجود ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر مقدمات کے خلاف وکلا کا احتجاج جاری تھا جس دوران یہ صورتحال پیش آئی ہے اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے جی اشفاق کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں جب بلکل لاہور میں وکلا قدرشت تین ماہ میں احتجاج پر ہیں اور جب وہ نئی چیل جسید بلک شہزار امکہ نے حل کو کھایا تو وکلا نے اپنے احتجاج کی قول واپس لے دی تھی لیکن اس کے باوجود وکلا کے جب مطالبات پورے نہیں ہوئے تو آج وکلا نے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکال لی اور وکلا نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جانے کی کوشش کی جس کے باعث پولیس نے وکلا کو اندر جانے سے روک دیا اور گیٹ بند کر دیئے جب وکلا نے زبردستی اندر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے وکلا پر شیلنگ شروع کر دی لاتھی چار شروع کر دیا اور اس دوران پولیس کی بھاری نفری لاہور ہائی کورٹ کے تمام جو گیٹس ہیں وہاں داخلی راستے ہیں وہاں پر تائنات کر دی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ سا وکلا یہاں پر موجود ہیں جی پیو چوک ٹریفک کا نظام درم برم ہے اور اس سلسلے میں وکلا کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفکیشن پھر پور واپس لیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وکلا کا یہ احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا اس حوالے سے وکلا نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی میں تمام بارک کے نمائندے سلسل سینئر وکلا بھی موجود تھے اور اس کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مکمل طور پر ہرتال کا اعلان کیا تھا گزرستہ روز بھی وکلا کی جانب سے ہرتال کی کول دی گئی تھی اور آج بھی وکلا ہرتال پر تھے اور اس حوالے سے صدر لاہور بار اسسوسیشن منیر حسین بھٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک ان وکلا کے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے جن وکلا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات در کیے گئے ہیں وہ مقدمات واپس نہیں لیے جاتے تو وکلا کا احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے تمام جو گیس ہیں تمام داخلی راستے ہیں ان کو تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر چاروں اطراف پولیس کی بھاری نفری پینات کر دی گئی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے محمد اشفاق ابھی یہ پورم نے احتجاج کر رہے تھے ایک تو یہ بتائے گا کہ کیا ایسی سیچویشن پیش آئی کہ یہ ہنگام آرائی میں بدل گیا لاٹی چارج اور شیلنگ کرنا پڑی پولیس کو اور دوسرا یہ بھی کیا مذاکرات کے لیے بھی کسی نے رابطہ کیا ان سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو کسی کی طرف سے کانٹیکٹ کیا گیا ہو کسی آثورٹی کی جانب سے دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس سکلے میں وکلا کے وقت نے جیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان سے ملاقات کی تھی اور ان سے یہ دخواہ کی تھی کہ وہ عدالتوں کی تقریم سے متعلق جو نوٹیسکیشن ہے اس کو واپس لیا جائے جس پر جیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ واضح موقع تھا اور ساتھی جاتا احبان کا بھی یہ واضح موقع تھا یہ انتظامی فیصلہ ہے جو عدالتوں کی تقریم کی بات کی جا رہی ہے ایسی صورتحہ نہیں ہے بلکہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مادل ٹون کورٹ کا الگ ایک نوٹیسکیشن جاریت کیا تھا اور اس سے سائلین کا ہی فائدہ ہوگا البتہ لاہور بار کے جو وکلا ہیں وہ یہ تقریم کرنے کو اکاری ہیں اور اسی سلکلے میں وکلا نے آج احجاجی دلیلگ لگا لی اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً کوئی چھے کے قریب وکلا کے خلاف دہشتگری دفعات کے تحت مقدمات دردیے گئے تھے اور ان مقلا پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ماتحد عدلیہ سے جزیز کو تشدد کا نشانہ بنایا فائلیں انچیلیں ان سے بتمیزی کی تو اس سلکلے میں بھی وکلا کا یہ مطالبہ ہے کہ دہشتگری دفعات کے تحت مقدمات کا کوئی جواز نہیں بنتا البتہ جن وکلا نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پنجاب بار پونسل کا فورم موجود ہے اور ان کے حلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہے البتہ جوزشتہ روز صدر لاہور بار اسکوشیشن منیر حسین بٹی کی قیادت میں وکلا نے پی ایم جی چوک میں دھرنا دے دیا اور وہی پر اپنا اگلاس کیا وہی پر وکلا نمائندوں نے خطاب کیا تو اس کے بعد وکلا نے آج پی ایم جی چوک سے لاہور ہائی کورٹ تک احتجاجی ریلی اور دھرنے کا اعلان کیا تارو جیسے ہی آج وکلا کی ریلی پی ایم جی چوک سے ہوتی ہوئی یعنی ایوانی عدل سے ہوتی ہوئی لاہور ہائی کورٹ جیپل چوک میں پہنچی تو وہاں پر پولیس کی اضافی نفرید آئینات تھی تو وکلا نے اندر جانے کی پوشش محمد اشورگ یہ بتائی گا ہے اس ریلی کے اندر جسے سے لاتھی شارج بھی کیا گیا اور شیلنگ بھی کی گئی تو اس دوران کیا وکلا کی گرفتاری کو بھی عمل میں لیا گیا ہے جی بالکل جو وکلا جن وکلا جو وکلا قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے پولیس فین میں منتقل کیا جا رہا ہے البتہ جو وکلا زوردستی اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر لاتھی جاری بھی کیا جا رہا ہے اور وکلا کو لاہور ہائی کورٹ سے دور رکھنے کے لیے پولیس کی جانی سے وقتن فوقتن شیلنگ کا سنسلہ بھی جاری ہے تو اس وقت پولیس کی اضافی نفرید آئینات ہے اور دوسری جانی وکلا کی جانی سے نارے بازی کا سنسلہ جاری ہے اور وکلا کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا یعنی صورتحال اس وقت کافی کشیدہ دکھائی دے رہی ہے اور لاہور بار اسوٹیشن لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا کی بڑی تعداد موجود ہیں لاہور بار اسوٹیشن کے صدر منیر حسین بٹی سیکٹری اور تمام قیادت بھی اس احتجاج میں شریک ہے اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ بار کے بھی اور درام کے موجود ہیں تو اس وقت تعداد سرین اپ ڈیٹ یہ ہیں کہ وکلا کی اضافی نفری تمام گیس پر تائینات کر کے لاہور ہائی کورٹ کے تمام داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے تالے لگا دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی جبکہ جو وکلا ہیں اور دوسری جانی وکلا اس وقت جی پی اے چوک میں موجود ہیں اور اس حوالے سے وکلا اس وقت یہ بتائے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو کشیدہ صورتحال ہے اس وقت ہوئی جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے داخل ہونے کی وکلا نے کوشش کی ایک تو یہ بتائی کہ یہ پورم نے احتجاج کرنا چاہتے تھے باہر تو یہ اندر کیوں جانا چاہتے تھے دوسرا یہ کہ پھر ابھی کیا نیکسٹ ان کی سٹرائیجی اور پلان آف ایکشن کیا ہوگا جیسے گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ شہو قرآن میں تین وکلا کی جانب سے ریشنال جسٹیشن تیشن جاتے تھے باتمی جی کے بعد ان کے حلاف دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درس کیا گیا اور پھر وہ وکلا جب ابوری زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو تب ان وکلا کی گریساری کے لیے بھی پولیس کی اضافی نفری تیناتی اور دوسری جانب سے وکلا کے گروپ بھی موجود تھا جو کہ ان کے حلاف اس حالے سے پولیس کے حلاف تاروی کرنے کا پلان بنا رہا تھا تو البتہ جو آج اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں وکلا کی جانب سے یہ سہاش ان کے مطالبات درینہ مطالبات ہیں بزرستہ تین ماہ سے وہ استجاج پر ہیں عدالتی بائی کارٹ کر رہے ہیں اور اس دوران ایک ماہ مکمل وکلا نے عدالتی بائی کارٹ کیا لیکن وکلا اس حالے سے صدر لاہور بار اسوسییشن وائس ٹیئرمن پنیابار کونسل کامران بشیر موگل انہوں نے ایک علامیہ جاری کیا تھا کہ ہم نئے چیف جسیس ملک احزاد احمد خان کی آمد کے موقع پر ہم یہ احتجاج از خود ختم کر رہے ہیں اور ان سے مطالبات کرتے ہیں کہ اگلے پندرہ روز میں ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے لیکن اس کے باوجود جب ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پھر وقتاں فرمکتاں ان کے اجلاس بھی ہوتے رہے مطالبات کی بات بھی ہوتی رہی اور کل گزشتہ روز پی ایم جی چوک میں اس حلثے میں لہور بار اسوسیشن کی جانب سے دھرنا دیا گیا اور نارے بازی کی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسیس ملک احزاد احمد خان ان کے مطالبات فل فور پورے کریں بسورت دیگر جو احتجاج کا رہرہ کار ہے اسے بسی کر دیا جائے گا محمد اشفار کی بھی مطالبات کی بات کر رہے ہیں تو مطالبات میں کیا کچھ سے فارشات رکھی گئی ہیں مقلہ کی جانب سے پہلا مقلہ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ لہور کی عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے میں پہلے آپ کو لہور کی عدالتوں کی تقسیم کے حوالے سے بداتا ہوں یہ نوٹیفکیشن ثابت چیف جسیس محمد امیر بھٹی نے کیا تھا اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن یہ تھا کہ جو مادل ٹون کو تحصیل ڈکلیر کر کے وہاں کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے تمام کیسز مادل ٹون میں ہی سنے جائیں گے نہ کہ ایوان عدل میں شفت ہوں گے تو اس پر وقلہ نے یہ احتجاج شروع کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا تمام کیسز لہور ایوان عدل میں ہی سنے جانے چاہیے مادل ٹون کی اس حوالے سے تقسیم نہیں کی جا سکتی تو اس کے بعد جسیس لہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے یہ نوٹیفکیشن ویڈراؤ کرنے سے انکار کر دیا اور ایک تو مطالبہ یہ تھا دوسرا مطالبہ مقلہ کا یہ تھا کہ کسی بھی وقیل کے حلاف اگر کوئی بھی وہ اس طرح کا قانون ہاتھ میں لیتا ہے جسی جد کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو دہشت گردی کی دفعات نہ لگائی جائیں جو دفعات بنتی ہیں وہ لگائی جائیں لیکن دہشت گردی دفعات مقلہ کو دہشت گرد اکلیر نہ کیا جائے تو یہ مطالبہ کیا جیا تھا جیتنے مقلہ کے حلال دہشت گردی دفعات کے تحر مقدمات درش کیے گئے ہیں ان مقدمات کو واپس لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مطالبات اس حوالے سے مختلف اجلاف بھی ہوتے رہے ریلیا میں مقلہ کی جانب سے نکالی جاتی رہی پھر مقلہ جوائنٹ ایکشن تمیٹی تشکیل لے دی گئی جس میں تمام باروں کے نمائندے اور دران موجود تھے اور پھر جوائنٹ ایکشن تمیٹی کی جانب سے مطالبات کی ایک پوری فیرس کیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ کے سامنے رکھی گئی اس کے باوجود بھی جب ان کے مطالبات کے حوالے سے کوئی عمل رمض نہ ہوا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو اس کے بعد اب وکلا نے احتجاجی آج ریلی نکالی اور ریلی نکالنے کے بعد ان کا وکلا کا پلان یہ تھا کہ وہ لاہور ہائی پورٹ کے اندر داہل ہوں گے کیف جسٹس کی عدالت کے باہر دھرنا دیں گے تو اس حوالے سے جو پولیس ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے پورا پلان کیا گیا تھا جس کے بعد تمام لاہور ہائی پورٹ کو سیل کر دیا گیا ہے تمام داخلی راستے بل کر دیا گیا ہے تاہ سے کوئی وکیل اندر داہل نہ ہو سکے تو آج یہ جب ریلی لاہور ہائی پورٹ پہنچی تو وکلا نے اندر داہل ہونے کی کوشش کی لاہور ہائی پورٹ کے اندر جانے کی کوشش کی تو اس پر پولیس ان کو روکا محمد عشق جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کافی لمبی جد و جہد ہے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جو یہ کرتے رہے ہیں مقلا اور جب شنوائی نہیں ہوئی تو آج یہ فسٹریشن کی صورت ہمیں یہ معاملہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لاہور ہائی پورٹ کیا ہاتھے میں داخل ہونا چاہتے تھے رائٹ ناؤ آپ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی تھیں مطلقہ ایس پی یہاں پر مجود ہیں مطلقہ ڈی ایس پی مجود ہیں انہوں نے کہا کہ جن جن وقلہ نے قانون ہاتھ میں لیا ان کے خلاف مقدمات بھی درج کریں گے دہشت ذری رفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان وقلہ کی گرفتاریاں بھی ہر صورت عمل میں لائی جائیں گے اس وقت پر تعدہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر وقلہ جی پیو چوک میں مجود ہیں اور پولیس کی جو بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت لہور ہائی کورٹ کے مین جی پیو چوک کے باہر مجود ہے پولیس وینج یہاں پر طلب کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وقتن وقتن پولیس کے جانب سے شیلنگ کا سکترہ جاری ہے البتہ وقلہ اپنے نارے بادی کا سکترہ بھی جاری رکھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے محمد اشواق ہمارے ساتھ ریگا زین آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہاں پر موجود ہیں اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جیسے ہی وقلہ کی جانب سے جو اس ریلی کا اعلان کیا گیا تو روانے ادر سے لے کر جی پیو چوک تر جو ہے وہ ریلی نکالی گئی جی پیو چوک مر پہلے پولیس کی جانب سے صبح سے جا وہ تیاریاں کر رکھی تھی یہاں پر وقلہ کی ریلی پہنچنے سے کبلی پریزن وینج کے ساتھ ساتھ آنسو گینج کے جو شیل تھے وہ یہاں پر پہنچائے گئے تھے انٹی رائٹ فورس جہاں وہ یہاں پر تائنات کی گئی تھی اور انٹی رائٹ فورس جہاں وہ خصوصی طور پر کسی بھی احتجاج اور جلوس کو روکنے کے لیے خصوصی طور پر جو اس حوالے سے بنائی گئی تو وہ ان کو جاں مکمل سیاری کے ساتھ صبح صویرے ہی ہائی کورٹ کے دروازے پر جا وہ لگایا گیا تھا ہائی کورٹ کا دروازہ جواب بند کرنے کے ساتھ ساتھ افاظتی حصار بھی بنائے گی تو جیسے ہی پولیس کی ایک مکلہ کی ریلی جہاں جی پیو چاہت پہنچی تو انہوں نے جیسے ہی ہائی کورٹ کے دروازے کے اندر تاخل ہونے کی تو ایک اس تنازع کے سلسلے میں جھڑک کا جو آغاز ہوا اور پولیس کی جانب سے جاہاں وہ پہلے جاہاں وہ مکلہ پر ڈنڈے برسائے گیا اور اس کے بعد ایم سو گیس کے شیل کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی جاہاں وہ بھی عمل میں لائی گئی وکلا کی جانب سے جاہاں وہ لور کورٹ کی منتقلی اور وکلا پر مقدمات کے حوالے سے جاہاں وہ یہ ریلی نکالی گئی تھی اگر آپ کو اس حوالے سے ٹرافک کا بتاتا دلوں تو ٹرافک پولیس کی جانب سے جی پیو چوک کو بند کر کے جبکہ دوسری سڑکے جاہاں وہ ٹرافک کے لیے کھولی گئی ہیں اور اس وقت مکمل دور پر جاہاں وہ جی پیو چوک میدانے جنگ بناوا ہے وکلا اور پولیس کے مابین جو چھڑپوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل کی جارہے ہیں جبکہ وکلا کی جانب سے مضامت جاہاں وہ سکھائی جارہی ہے اس روڈ پورٹ کے منتقلی کے معاملے پر جاہاں وکلا کی جانب سے آج جاہاں وہ ریلی نکالی گی تو ریلی نکالنے کے سلسلے میں یہ چھڑپ کا جاہاں وہ آغاز ہوا اور اب وکلا کی گرفتاریوں کے اور پرانسو گیس کے شیل جاہاں وہ برسائے جارہے ہیں پولیس کی جانب سے صحیح زیند علی جیسے بھی آپ ٹرافک کا ذکر کر رہے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے مصروف ایریا ہے جہاں پہ اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور جب یہ مصروف ایریا بند ہوتے ہیں تو سارا جو بوجھ ہے وہ پورے لاہور پہ آ جاتا ہے یہی ہم نے مختلف روٹس کے اوپر سیچویشن دیکھی بھی ہے تو اگر آپ کو انفرمیشن ہو کہ کیا کوئی متبادل راستے ٹرافک پولیس کی جانب سے دیئے گئے ہیں تاکہ باقی شہری عذیت سے بچ سکیں جی بالکل اسٹامبول چونگ سے ہی جو ہے وہ جو ٹرافک ہو جاہا وہ دوسری طرف جاہا وہ موڑا جا رہا ہے جبکہ اگر کنال لوڈ سے آنے والی ٹرافک کا حوالہ دیتا جنو تو اس کو جب فیصل چونگ سے دوسری جانب جاہا وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے مال لوڈ نہ صرف جی پیو چونگ پلکے جبکہ صرف مال لوڈ بھی جاہا وہ اس وقت مصروف پرین شہرہ اور ایک عام شہرہ ہے جس پر صوبائی دارول حکومت کے جاہا وہ زیادہ تر سرکاری ادارے جہاں سے پورا صبح جاہا وہ کنٹرول کیا جاتا ہے زیادہ تر ادارے جاہا وہ اس مال لوڈ کے جاہا وہ اوپر موجود ہیں گورنر ہو گیا ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے جاہا وہ اپریٹ ہوتے ہیں اور یہ مصروف پرین شہرہ اور مصروف پرین شہرہ آئے روز جاہا وہ انتیزاد دھرنوں کے جاہا وہ زد میں رہتا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج آج بھی یہ جڑپ جاہا وہ دیکھنی میں جس کے بعد ٹرافک کی روانی جاہا وہ متاثر ہو رہی ہے اور مصروف پرین شہرہ ہے اور اس شہرہ پہ جیسے ہی توڑی دیر کے لئے کوئی بھی ٹرافک یا سکنل جاہا وہ بلوک ہوتا تو اس کے ساتھ پورے جو ہے وہ مال لوڈ پر گاریوں کی اور مورسیکلوں کی لمبی لائنے جاہا وہ لگ جاتی ہیں دو لین کی روڈ ایک طرف رکھی گئی اور جو شہرہ ہیں دونوں طرف آنے اور جانے والا رسطہ ہے اور اس کی جو ہے وہ صرف دو لین روڈ ہے جس کے باعث جو ٹرافک کا پہاؤ ہے وہ مال لوڈ کے اوپر آہم طور پر دوسری شہرہوں کی نسبت جاہا وہ زیادہ ہوتا ہے جس کے باعث ہلکی سی بھی ٹرافک بلوک ہونے یا اشارہ ہے کہ جاہا وہ اس بند ہونے کے بعد جو مال لوڈ ہے وہاں پر جب وہ لمبی لائنے لگ جاتی ہیں اس وقت جو ٹرافک پولیس کی جانب سے فیصل چونگ سے ہے وہ دوسری جانب جاہا وہ کنار لوڈ سے آنے والے فیصل چونگ سے جب وہ دوسری جانب موڑا گیا جبکہ اگر بات کی جائے تو پیچھے ہائی کوٹ کی طرف اور دوسری مین پروز پر روڈ سے آنے والی مال روڈ کو چاہے وہ وہاں سے ڈائی ورٹ کیا گیا ہے جبکہ ٹیونس روڈ سے آنے والوں کو چاہے وہ آگے مال لوڈ سے سیدھا کنار کی طرف چاہے وہ ڈائی ورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ کسی کو بھی چاہے ہو کنار لوڈ سے فیصل چونگ سے آگے جاہے وہ فیصل گزرنے کی اجازت چاہے وہ نہیں دی جاری پیصل سوق سے اگلا چوک جاہے وہ جیفی کی ہو چونگ رہا اور اسی زینہ چاہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں کیا سچوئیشن کنٹرول ہے یا پھر ہمیں مزید بگڑتے ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ بالکل اس وقت وہ بھگلا کی جانب سے مضامت کی جا رہی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے جو شیل ہیں وہ وقفے وقفے کے ساتھ اس وقت فائر کیے جا رہی ہیں پولیس اور بھگلا کی ترمیان جڑے جڑبوں کا سلسلہ جہاں وہ تھوڑے وقفے کے بعد بند ہونے کے بعد وہ اس پیڑ سے شروع ہو جاتا اور یہ وقفے وقفے سے جڑبوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جا رہی ہے اس وقت وہ پولیس اور کی باری نپری بھی جی بیوچانک کے در موجود ہے وقفے کی بڑی تعداد بھی جا وہ اس وقت جی بیوچانک کے در موجود ہے اور دونوں کے ماں پین جڑپوں کا سلسلہ جالے پولیس کی جانے سے چیل فائر کیے جاتے ہیں جبکہ بھکلا کی جانے سے مضامت کی جاتی ہے یہ معاملہ جو ہے وہ تب کھڑا ہوا جب بھکلا کی ریلی جو جو ایوان عدل سے ڈلی تھی وہ چیپیو چونک پونچ کر ہائی کورٹ کے آہاتے کے اندر تاتل ہونے کی کوشش کی تو اسی دوران جو ہے وہ یہ جڑپ کا سلسلہ کا جو آغاز ہوا تھا صحیح زینہ علی کچھ پریزن وینز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو ویجولز ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی گرفتاریاں بھی مزید عمل میں آئی ہیں آئیتی بلکل جیسے ہی جھڑپ کا یہ آغاز ہوا تو پہلے جو ہے وہ پولیس کی جانے سے ڈینڈے برسائے گئے ان کے بعد جیسے ہی مضامت کی گئی تو اس دوران میں جو ہے وہ پولیس کی جانے سے کیونکہ پولیس کی بڑی زیادہ جیسے ہوں کے در موجود ہیں انہوں نے کچھ مکلہ کو جاہاں گرفتار بھی جاہاں گرفتار کرنے کے بعد جاہاں وہ ان کو مختلف خانوں میں جاہاں وہ مدکل کیا گیا جبکہ کچھ مکلہ جاہاں وہ اس وقت جب پولیس کی جانے سے شیل پائر کیے گئے تو پیچھے کی جانے بھی جاہاں وہ پڑے تھے جبکہ پولیس جاہاں وہ آگے قدم رات کیوں اور جن مکلہ کو گرفتار کیا گیا ان کو مختلف خانوں میں بند کرنے کے ساتھ جاہاں وہ مختلف خانوں میں بند کیا گیا اور اس کے ساتھ جب مکلہ جاہاں وہ پیچھے ہٹے تو پولیس کی جانے سے شیل پائر کرنے کے بعد کچھ طریقے لیے وقت جاہاں وہ دیکھنے میں آیا جبکہ جس کے بعد مکلہ کی جانے سے پھر مضامت کی جاہاں وہ کوشش کی گئی اور کوشش کے سرکرے میں دوبارہ جاہاں وہ چھوٹوں کا آغاز ہوا وہ پولیس کی جانے سے شیل پائر کیے گئے جبکہ جنرمہ فردار جو کچھ پولیس والوں کے ہاتھ میں جاہاں وہ دینڈے بھی بھی گئے ان کی جانے سے دینڈے کا استعمال کیا گیا ریلی کو جو ہے وہ پلا کی جو ریلی ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ کے داخلے کے اندر داخل ہونے سے جاہاں وہ روکا جاہ رہا تھا جی اچھا زینہم بیبی میں تعیقہ آپ صورتحال تو بگڑ گئی ہے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے کیا مذاکرات کے لئے بھی کوئی پیشکش کی گئی ہے جی پلکہ تحال تو ایسی کی چیز جاہاں وہ سامنے نہیں ہے اس وقت جو اگر جاہاں وہ مذاکرات کا دروازہ کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جاہاں وہ چیزیں تھمنے کا نام لے سکتی ہیں لیکن تحال جاہاں وہ ایسی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے پل وقت جھڑکوں کا سلسلہ جاہاں وہ وہی پولیس کی جانب سے ہائی کورٹ میں تاخلے گے کہ جب کوشش کی جاری ہے مضامت کی جاری ہے وقلا جو ہے وہ بزرinas ہیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جاہاں وہ اتاقل ہونا ہے اور اپنا جو احتجاجitudین ہیں جو اپنا جو ریلی انہوں نے نکالیا ہے وہ جاہاں انہوں نے ریکارڈ کرانی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے جاہاں وہ وقلا کو ہائی کورٹ کی حادتے کے اندر داخلے کی اجازت جوہاں وہ پلکل نہیں دی جاتی ہے اور اسی سلسلے میں جھڑپوں کا جو آغاز ہے وہ ہوا اور وقفے وقفے کے ساتھ شیلنگ پیف شیلنگ پیف شیلنگ پیف فائر کیا تھا پولیس کی جانب سے جبکہ وقلہ کے جانب سے جوہاں وہ مضاحمہ دیکھنے میں آتی ہے ساہی زین علی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو اور یہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو پائے گا تو اگر آپ کی کوئی ان کے جو نمائندے ہیں ان سے بات ہوئی ہو وقلہ نمائندوں سے کہ ان کی نیکس سٹریٹیجی کیا ہوگی جی بالکل اس حوالے سے جب یہ چیز گیا وہ صبح سے جا وہ پولیس کی ایک باری نفری گیا وہ جیپیٹ کیوں گے تھی اور وقلہ کو جا وہ اس فاتحہ جا وہ خلقہ تھا بات ہی بھا کہ پولیس جا وہ ان کو ہاتھی آئی کوٹ کے آخاتے میں جا وہ داخل نہیں ہونے دی جائے گی ان کی کوشش اور ان کی پلننگ یہ ہی تھی کہ ہم نے ہر صورت جا وہ ہائی کوٹ کے آحاتے میں داخل ہونا ہے لیکن اس پولیس کی ایک باری نفری جا وہ پہلے اس کی نفری موجود نہیں لیکن بات میں بڑی تعداد جا وہ پولیس کی باری نفری جا وہ دوسرے تھانوں سے بھی جاوو تلب کی اور اس وقت مزید نفری جاوو تلب کی جاری ہے جبکہ دوسری طرف اگر وکلا کی پر ہاتھ کی جائے تو وکلا جو ان سے وکلا جو ہیں وہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو پیچھے یہ سب دیکھ رہی ہے وہ بھی جاوو آہستہ آہستہ جاوو اکٹے ہونا شروع ہو رہے ہیں جو جی پیو چوک کی طرف جاوو پڑے ہیں اور وکلا جو اس وقت قضید ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں داخل ہونا ہے جبکہ پولیس جاوو اس وقت پوری جاوو ا شایل فائر کری اور اپنی طاقت کا استعمال کری ہے تاکہ مکلا کو جا وہ لاہور جی پیو چوک تک محدود رکھا جائے اور ہائی کورٹ کے احاظتے میں جب وہ تاخل نہ ہونے کیا جائے اچھا زین ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو کہ ناظرین ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں ایک بار ان کو بتا دیجئے کہ یہ سیچوئیشن جو ریلی تھی وہ کیسے احتجاج میں تبدیل ہو گئی بلکل یہ لہور کورٹ کا منتقلی کا معاملہ تھا وہ حکومت کی جانب سے جا وہ لہور کورٹ کو جا وہ منتقلی کرنا کیا فیصلہ کیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ مکلا تک جا وہ مختلف مقتبات درستے اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے انہی دو چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے آج جو ہے وہ ایوانیں عدل سے لے کر جا وہ لاہور ہائی کورٹ تک ریلی نکالنا تھی جیسے ہی مکلا کی بڑی تعداد جا ہے وہ ایوانیں عدل سے نکلی اور اپنا پیدل مارچ کرتے ہوئے جی پیو چوک تک ہو تھی تو جی پیو چوک کے بقام پر ہائی کورٹ کے مین دروازے کے اوپر پولیس کی ایک ساری نفریج ہے وہ تائنات تھی اور ریٹنڈا ہاتھ میں اڈھنڈے ہے دکھیا ہوئے تھے جبکہ ساتھ 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 بیزن وینز اور جو ورکر کننز ہیں وہ بھی ورکر کنن کے اصل آنسو کیاتھ کے شہر جب وہ بھی وہاں پر پہنچائے گئے تھے پولیس کے ایک باری نفریج ہے وہ تائنید اور جیسے ہی لی جو ہے وہ جی پیو چوک کے پاتھ انہوں نے کوشش کیا ہائی کورٹ میں داخل ہونے کی تو پولیس کی فاری نفری جہاں آئی کورٹ کے مین دروازے پر تائنات دی اور دروازہ جو ہے وہ بند تھا جیسے ہی مکلا نے اندر جانے کی کوشش کی تو پولیس کی جانے سے جہاں وہ ان پر ڈھنڈے پڑھ سائے گئے جن کے پاس مکلا کی جانے میں سے جب مضامت کی گئے اور مضامت کے سلسلے میں کچھ مکلا کی گرفتاری بھی عمل میں لائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ پولیس کی جانے سے آنسو کیاس کہ جو اشین ہے وہ بھی فائر کی گئے جانے جنگ جو ہے وہ بندے ہوئے دیکھا گیا وقفے جب وقفے کے ساتھ ساتھ جھڑکوں کا سلسلہ جائے وہ ابھی ترسلہ جائی ہے ایوانی عزل سے بھکلا کی جانے سے جائے وہ نعرے لگاتے ہوئے جیپیو چوک کی طرف فائدن مات کیا گیا تھا اور کی کوئی چوک پہنچ کر جپلا ہے اور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں داخل کی پوشش کی بھکلا کی جانے سے تو یہ چھڑپتا آغاز ہوا اور پولیس جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بھکلا تو جو ہے وہ اتجاد کی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر اتجاد کی بلکل بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور جبکہ بھکلا کا کہنا ہے کہ وہ ہر سورج اور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں داخل کو کر رہیں گے صحیح زین علی ابھی آپ آنسو گیس کے شیلنگ کی بات کر رہے تھے کچھ ویشویلز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم شیل فائر کرتے ہوئے پولیس کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھی وہاں سے گزریں جو کہ عام شہری ہیں مظاہرین بھی نہیں ہیں ایک تو شدید گرمی کا موسم ہے آنسو گیس کے شیلنگ کی جاری ہے تو جو عام وہاں پہ لوگ ہیں کیا وہ بھی آپ ان سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ لیے کہ ابھی کیا سیچویشن ہے کیا کچھ اگلے چند گھنٹوں میں یا کچھ وقت میں آپ کو کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے یا مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے جی بلکل جی پی اوچوں کے بلکل نزدیک ہی بلکل پاس یہ ایک بڑی مارکٹ ہے اور اس کاروپاری مرکز ہے جہاں پہ لاہور کے شہریوں کا آنا جانا جا ہولا نہ صرف یہ مارکٹ بلکہ سمال لوڈ پر جو ہے وہ اہم آمارتے ہیں سرکاری آمارتے ہیں اور یہاں پر دوسرے شہر کی دوسری شرکوں کے نصفت زیادہ جو ہے وہ رش اور ٹرافک کا جو بہا ہوا وہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن جیسے ہی پولیس کی جانب سے یہ جھڑکتا سلسلہ شروع ہوا اور پولیس کے مابین جھڑکتا سلسلہ شروع ہوا اور اسی دوران ہی پولیس کی جانب سے جو فیصل چونک جبکہ دوسری طرف اسٹامبول چونک سے جا وہ ٹرافک کو بند کر دیا گیا اسٹامبول اعمال لوڈ سے آنے والی اور اسی یونسٹی سے آنے والی جو ٹرافک تھی اس کو اسٹامبول چونک سے ڈائیوٹ کیا گیا جبکہ کنال لوڈ سے جی پیو چونک کی طرف آنے والی اس کو فیصل چونک کے مقام سے جا وہ ڈائیوٹ کیا گیا جبکہ ڈیویس روڈ سے آنے والی تمام ٹرافک کو بھی جا وہ اس کو کنال لوڈ کی طرف جا وہ ڈائیوٹ کیا گیا کسی کو بھی جا جی پیو چونک جانے کی جازت نہیں دی گیا اور انہیں بھی کاروپاری مناکس تھے وہاں پر جو لوگ جا وہ جی پیو چونک سے جا وہ دور چلے گئے جس کے باعث کسی کو بھی شہری کو جو عام شہری ہے اس کو نظریکہ نے نہیں دیا جا سید زین علی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا مجاہد شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا انہیں بھی شامل گفتو کرتے ہیں مجاہد آبت آئی گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں وکلہ یہاں پر موجود ہیں پہلے کا جو مناظر ہے اس کی مناظر کرشی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر وکلہ کی جانب سے داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے وہاں پر ان کو روکا اور وہاں پر تمام پولیس اہلکار جو تھے پہلے ہی لڑ تھے اور ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ کسی بھی صورت وکلہ کو اس عمارت کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جانا چاہیے جب وکلہ کی جانب سے بیریئر ہٹائے گئے اور زبردست ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو پولیس کو جو پہلے سے ایک آمات جاری تھے کہ ان پر لٹی چارج کیا جائے ان پر آسو گیس پھینکی جائے اور واتر کینن جو پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھا اس کا بھی استعمال کیا جائے یقیناً جب یہ تصادم شروع ہوتا ہے تو پولیس کی جانب سے پوری طور پر آسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا لٹی چارج بھی کی گئی اور واتر کینن جو ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا جب واتر کینن کا استعمال کیا گیا تو وہاں پر موجود جو وکلہ تھے جو اتجاز کر رہے تھے ان کی جانب سے وہاں سے ہٹنے کی مکمل کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد مزید یہ کیا گیا کہ کچھ مکلا کو پولیس کی جانب سے گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے وین میں بٹھایا گیا اور اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ پولیس کو مزید نفری کے لیے وہاں پہ طلب کیا گیا ہے کہ مزید جو ریزرف وہاں پہ پولیس اہلکاروں کی وجود تھی پولیس لائن میں ان کو وہاں سے بلالیا گیا ہے اور تمام ہائی کورٹ کے جو دروازے ہیں وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کر دی گئی ہے صورتحال دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پولیس کسی بھی صورت میں مکلا کو اس امارت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے موڈ میں ہے اور ان کو اوپر سے احکامات دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو بھی کوئی احتجاج کرتا ہے ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے اور اگر کوئی تصادم کی طرف جاتا ہے تو اس کو تصادم کو اسی زبان میں جو ہے وہ رکا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے پہلے ہی وہاں پہ مکلا کی تعداد سے زیادہ موجود تھی مزید ریزرون تھی انٹی رائٹس فورس جو تصادم ہو یا ہنگامہ رائی ہو اس طرح کے احتجاج ہو اس کے لیے یہ لوگ تیار کیے گئے ہیں ٹریننگ صدا لوگ ہیں تو ان کو وہاں پہ تائنات کیا گیا تھا کیونکہ پولیس حکام کو یہ پہلے سے اس بات کا خدشہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے پولیس کا اور مکلا کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے تو اس کو نمیٹنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے پولیس پہلے سے ہی تیار تھی اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ وہاں سے جو مکلا حضرات جو احتجاج کرنے والے تھے مختلف علاقوں میں جو وہاں پہ دکانے ہیں جی پیو چوک کی طرف ادھر ادھر وہاں پہ ڈسپرس ہوئے ہیں لیکن جو مکلا گرفتار ہوئے ہیں انہیں بھی وینوں میں ڈالا گیا ہے کچھ پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی ہمیں اطلاع موصول ہو رہی ہے یقیناً